بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ کورس ہے ہمارا سفیریکل اسٹرانومی کا اور اس سفیریکل اسٹرانومی لیکچر سیریز کا یہ نیکس لیکچر ہے اس لیکچر کے اندر ہم ڈسٹنس اور ڈائریکشن فائنڈ آٹ کر رہے ہیں between two location on earth یعنی terrestrial sphere کے اوپر دو لوکیشن کو فائنڈ آٹ کرنے والی فائنڈ آٹ کر رہے ہیں اور اس پرابلم کو ہم ڈسکس کر رہے ہیں لیکن ان کیس اگر آپ نے میری پریویس ویڈیوز نہیں دیکھی ہیں تو پہلے میری پریویس ویڈیوز کو دیکھ لیں تاکہ سارے کونسٹرپس کو آپ اچھے طریقہ سے گرائب کر سکیں پھر آپ اس ویڈیو پر موف کریں اور پلیز لائک اور شیئر ضرور کریں تو چلیں ہم لیکچر کو فارمالی سٹارٹ کرتے ہیں ایکزامپل نمبر ون ہم ڈسکس کر رہے ہیں کہ فائنڈ دی شورٹس ڈسٹنس اس شورٹس ڈسٹنس کو جیوڈیسک بھی کہتے ہیں فائنڈ دی شورٹس ڈسٹنس بیتوین لندن یوکے ان بغداد ایراک فارمال لندن کے جو لائٹیٹیوڈ لانگیچوڈ ہیں یہ آپ کو انٹرنیٹ سے ایزیلی ایویلی بھیل ہیں یہ ہے فیفٹی ون پوائنٹ ٹری زیرو نورتھ اور زیرو پوائنٹ ون ڈیگری ویسٹ اور بغداد اور ایراک کے جو ہیں وہ تھرٹی تری پوائنٹ ٹو ڈیگری نورتھ اور فارٹی فور پوائنٹ ٹو سکس ڈیگری ایسٹ تو اب آپ نے جو ہے وہ لندن اور بغداد کی درمیان جو شورٹس ڈسٹنس ہے جو جیسے 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 کہتے ہیں وہ فائنڈ آؤٹ کرنا ہے اچھے جی میں ذرا اس کو پہلے ایک اپنے ٹیرسٹل سفیر یعنی اردھ کے اوپر اس کو رفلی سکیچ کر لیتا ہوں پھر میں اس کے لئے ایک سفیریکل ٹرائنگل فارم کر لوں گا تھوڑی سی ہم فارمالیٹی دیکھتے ہیں مثال کے طور پر میں اگر آپ سے پوچھتا ہوں کہ اس کی لوکیشن کیا ہے لندن کی لوکیشن کیا ہوگی یہاں پر تو جو لندن ہے یہ ہے ففٹی ون اپروکسیمیٹلی ففٹی ون ففٹی ون اس کا ہے لیٹیٹیوڈ تو ایکویٹر سے جو ڈسٹنس ہے وہ اپروکسیمیٹلی ففٹی ون ہوگا اور یہ نورتھ ہے اور اس کا جو لانگیچوڈ ہے وہ لانگیچوڈ جو ہے وہ ویسٹ کی ڈیریکشن میں ہے تو لانگیچوڈ ویسٹ ہے تو مثال کے طور پر اگر ہم مال لیں کہ یہاں پر ہمارا پرائیم میرےڈیان ہے تو یہ اگر پرائیم میرےڈیان ہے تو یہ پرائیم میرےڈیان سے ویسٹ کی ڈیریکشن میں ہوگا تو اٹ میز اپروکسیمیٹلی صرف آپ کو سمجھانے کے لیے اپروکسیمیٹلی ڈراغ کر رہا ہوں اپروکسیمیٹلی یہ ففٹی ون ہم مال لیتے ہیں کہ یہاں پر ہے اور یہ ویسٹ والی ڈائریکشن ہے تو ہم کہتے ہیں کہ فور ایکزامپل ہم اسے سپوس کرتے ہیں کہ یہ جو پوائنٹ ہے اس پوائنٹ کو ہم بھی سپوس کر لیتے ہیں یہ بی والی جو لوکیشن ہیں یہ ہماری لندن کے لوکیشن ہو جائے گی اور پھر اسی طریقہ سے اگر میں آپ سے کہتا ہوں کہ 33.2 تو 33.2 کہاں پر ہوگا افکورس کہ یہ 51 ہے تو 33 جو ہے وہ اس سے نیچے کہیں ہوگا اور یہ ایسٹ کے لوکیشن پر ہے تو یہاں پر کہیں ہوگا مالنے کہ یہ پرائم میریڈین ہے آپ کا تو پرائم میریڈین سے ہی ایسٹ کی ڈائریکشن میں ہوگا وہ لوکیشن جو ہے آپ کے پاس جو بغداد کی جو لوکیشن ہے وہ یہاں پر کہیں ہوگی سپوس کر لیتے ہیں اگر آپ کو یہ نہیں بھی پتا تو بھی کوئی حرج نہیں ہے آپ ایک رفلی ٹرائنگل بھی بنا سکتے ہیں مثال کے طور پر اگر آپ اس کو جوائن کر لیں اس کو ایسے کر کر آپ جوائن کر لیں تو یہ جو آپ کے پاس ایک ٹرائنگل فارم ہو جائے گی یہ آپ کے پاس اسفیریکل ٹرائنگل بن کر آ جائے گی ٹھیک ہے ٹھیک ہے اور یہ اے کیا ہے یہ اے بسیکلی آپ کے پاس پول ہے یعنی آپ کے پاس دو پوائنٹ موجود تھے تیسرا پوائنٹ ہوگا آپ کے پاس پول تو ان تینوں کو جوائن کر کر آپ نے اپنی اسفیریکل ٹرائنگل فارم کر لی ہے ٹھیک ہے تھوڑی سی ڈیٹیل میں آپ کو اور بھی یہاں پر بتا دیتا ہوں مثال کی طور پر اس کا لیٹیٹیوڈ کیا ہوگا اگر میں آپ سے پوچھوں کہ لیٹیٹیوڈ کیا ہوگا تو یہ لیٹیٹیوڈ ہوگا آپ کے پاس بغداد کا جیسے یہ لیٹیٹیوڈ اس طرح شو کرتے ہیں یعنی یہ انگل ہوتا ہے آپ کے پاس بغداد فائ ہو جائے گا اور اسی طریقہ سے یہ والا جو آپ کے پاس ڈسٹنس ہے یہ ڈسٹنس یعنی یہ انگلر ڈسٹنس ہو جائے گا آپ کے پاس فائی یہ جو لیٹیٹیوڈ ہے آپ کے پاس یہ لیٹیٹیوڈ بن جائے گا کس کا لندن کا تو بیسکلی یہ میرے پاس بن گئی ہے سفیریکل ٹرائنگل تو میں ایک یہاں پر ایک اچھی سی سفیریکل ٹرائنگل پہلے فارم کر لیتا ہوں اب تو چونکہ مجھے آئیڈیا ہو گیا تو میں ایک سفیریکل ٹرائنگل بنا لیتا ہوں مثال کے طور پر یہ میرے پاس آ گئی ہے ایک سفیریکل ٹرائنگل آپ کو سمجھانے کے لیے میں نے اسے کے کردی اچھا ٹرائنگل یہ آپ کے پاس A پول ہے اور یہ آپ کے پاس B اور یہ آپ کے پاس C یہ آپ کے پاس مثال کے طور پر لندن کی لوکیشن ہے یہ بغداد کے لوکیشن ہے لندن اور بغداد کے لوکیشن کے درمیان جو دسٹنس ہے وہ دسٹنس آپ نے فائند آٹ کرنا ہے ماملنے کے یہ سمال ہے اور سمال ہے اب آپ نے مجھے یہاں پر بتانا ہے کہ A اور C کا دسٹنس کیا ہوگا تو ذرا آپ یہاں پر نوٹ کیجئے کہ for example یہ ہے آپ کا latitude ٹھیک ہے جی یہ ہے آپ کا latitude تو یہ ہے آپ کے پاس بغداد کا latitude اور بغداد کا latitude ہے آپ کے پاس یہ تو یہ جو total distance ہے یہ total distance ہوتا ہے 90 تو میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ پول سے جب distance calculate کیا جاتا ہے تو یہ 90 minus latitude ہوتا ہے suppose کیجئے کہ 5 ہے یہ distance ہو جائے گا 90 minus 5 ٹھیک ہے تو اس میں سے آپ نے کیا کرنا ہوگا کیونکہ ہم نے پول سے triangle form کی ہے تو اس کو آپ نے لکھنا ہوگا 90 یہ سب ڈگری میں 33.20 اسی طریقہ سے یہ دسٹنس کیا ہوگا تو یہ آپ کے پاس لیٹیٹیوڈ ہے لندن کا لیکن یہ کیا ہو جائے گا یہ اسے کہتے ہیں کو لیٹیٹیوڈ اور کو لیٹیٹیوڈ جو ہوتا ہے اس میں سے مائنس کرنا ہوتا ہے تو آپ کیا کر سکتے ہیں اس کو اس کو لکھنا ہوگا 90-51.30 اور یہ جو ہے آپ کے پاس ہوتا ہے یہ انگل جو ہوگا آپ کے پاس ہوگا لانگیچوڈ یہ انگل لانگیچوڈ ہوگا پرائیم میریڈین سے اس کو سینٹر سے بھی ناب سکتے ہیں سینٹر اور ایدر بھی منشن کر سکتے ہیں یہ لانگیچوڈ کتنا ہوگا آپ کو پہلے میں نے بتایا تھا کہ اگر یہ ویسٹ ہے اور یہ ایسٹ یعنی یہ پرائیم میریڈین سے اوپوزٹ ڈیریکشن میں تو یاد رکھنا ہے کہ جب پرائیم میریڈین سے اوپوزٹ ڈیریکشن میں ہوتے ہیں تو ان کے درمیان جو لانگیچوڈ ہوتا ہے اس کو آپ نے ایڈ کرنا ہوتا ہے یہ میں اپنے پریویس لیکچر کے اندر آپ کو بتا چکا ہوں جہاں پر میں نے آپ کو ڈیپارچر کا کانسپ دیا تھا ان کو آپ ایڈ کر لیجئے تو فائنلی یہ بن گئی ہے آپ کے پاس ایک سفیریکل ٹرائنگل اور اس سفیریکل ٹرائنگل میں ایک ہی ویلیو آپ نے ڈیٹرمنٹ کرنی ہے تھوڑا سو اور اس کو آرینج کر لیتا ہوں سمپلیفائیڈ فارم لکھ لیتا ہوں اس کی جو کیلکولیشن ہے وہ آپ کے لیے آسان ہو جائے مثال کے طور پر یہ بن گئی ہے میرے پاس اتنی ڈیٹیل میں نے صرف اور صرف آپ کو سمجھانے کے لیے بتائیے آپ چاہے تو اس کو تھوڑا سا ڈیٹیل کم بھی کر سکتے ہیں یہ بن جائے گا اے یہاں پر ہوگا بی یہ ہو جائے گا سی اور یہ جو آپ کے پاس انگل ہے یہ انگل ہوگا فورٹی فور پوائنٹ سکسٹی ڈگری یہ سمال بی ہو جائے گا سمال بی جو تو نینٹی میں سے تھرٹی تھری پوائنٹ ٹو زیرو جب سبٹریک کریں گے تو یہ بنے گا ففٹی سکس پوائنٹ ایٹ آپ چاہے تو ان کو کروس چیک کر لی جائے گا اور یہ سمال سی ہوگا سمال سی بن جائے گا آپ کے پاس تھرٹی ایٹ پوائنٹ سیون ڈگری اور یہ جو سمال اے جو دسٹنس ہے یہ آپ کو دسٹنس فائنٹ اوٹ کرنا ہے تو کیا لگانے والے ہیں اس پر اگر آپ کے پاس دو سائیڈ اور انکلوڈڈ انگل موجود ہو تو اس کے لئے کوسائن لاؤ اپلائی کیا رہ سکتا ہے تو یہاں پر ہم اپلائی کرنے والے ہیں کوسائن لاؤ تو کوسائن لاؤ اپلائی کریں گے یہ ہوگا کوس اے کوس بی کوس سی پلس سائن بی سائن سی اور کوس آف اینگل اے یہاں پر سارا ڈیٹا پھٹ کر دیجئے کوس آف اے ایکوال ہوگا آپ کے پاس کوس بی یعنی ففٹے سکس پوائنٹ ایٹ یہ سب ڈیگریز میں ہیں کوس آف تھرٹی ایٹ پوائنٹ سیون پلس سائن ففٹی سکس پوائنٹ ایٹ اور اس پہ ختم ہوگئی تو میں یہاں لکھ لیتا ہوں سائن تھرٹی ایٹ پوائنٹ سیون کوس آف اینکلوڈڈ انگل فورٹی فور پوائنٹ تھری سکس ڈیگری اس کو جب آپ فردر سمپلیفائی کریں گے تو یہ کوس آف اے ایکوال ہوگا آپ کے پاس کیلکولیٹسز کا ریزلٹ نکال لیجئے گا کروس ٹیک کے لیجئے گا 0.5475632 میں نے یہاں پر کافی زیادہ ڈیسیمل ڈیجٹس کی ہیں 0.780430 پھر اب آپ جب سائن والی ویلیوز کا انسر نکالیں گے تو یہ انسر ہوگا آپ کے پاس 0.8367643 اور یہ انسر ہوگا آپ کے پاس 0.625242 اور کوس آف 44.36 ڈیگری کا انسر ہوگا 0.714960 ٹیک ہے ٹیک ہے تو یہ ساری کے ساری ویلیوز کیلکولیٹسز سے نکال کا میں نے یہاں پڑ کر دی اس کو جب آپ فردر سمپلیفائی کریں گے سمپلیفیکیشن تو کوئی مشکل ٹاسک نہیں ہوتا جب آپ اس کو سمپلیفائی کریں گے تو کوس آف اے کا جو ریزلٹ ہے وہ بنے گا 1st 2 فیکٹرز کو ملٹیپلائی کر لیں 0.4273347482 اور ریمیننگ 3 فیکٹرز کو ملٹیپلائی کر لیں تو یہ بن جائے گا 0.3740529 آپ اس کو فردر سمپلیفائی کر لیں آپ اس کو کروس چیک ضرور کر لیجے گا 0.8013876529 اور فائنلی یہ تو آگے آپ کے پاس کاؤس اے یعنی اے کی ویلیو فائنڈ آٹ کرنے کے لیے اس ویلیو کا آپ نے انورس لینا ہوگا اے فائنلی آپ کے پاس ایکوال آئے گا 36.74 ڈگری اور اگر آپ چاہیں تو اس کو 36 ڈگری 44 منٹس اور 24 سیکنڈز میں بریک کر سکتے ہیں تو بسیکلی یہ آپ کے پاس جو ہے وہ ڈسٹنس نکل کر آئے گا لیکن چونکہ یہ ڈسٹنس ڈگری کے اندر ہے تو اس ڈسٹنس کو فردہ ریڈیبل فارم کرنے کے لیے ہم نے کیا کرنا ہوگا کنورجنس یوز کرنی ہوں گی اب کنورجنس میں نے آپ کو پہلے سے سکھائی مئی ہے کیسے سکھائی مئی ہے آپ کو بتایا ہے کہ ڈگری اس میں جو یونٹ ہو یعنی 36.74 ڈگری میں جو ہے اس کو اگر آپ 60 سے ملٹیپلائی کر دیں تو یہ ریزلٹ آئے گا 22.04.4 منٹس بن جاتے ہیں اور یہ آپ کے پاس ڈگری سے منٹس میں چینج کرنے کے لیے اور آپ کو یہ میں نے بتایا تھا کہ جو ون ڈگری جو ہوتا ہے ون ڈگری میں کتنے ہوتے ہیں ون نوٹیکل مائلز ہوتے ہیں یہ ہم یوں کہہ سکتے ہیں اس کو کہ جتنے ہی آپ کے پاس منٹس نکل کر آتے ہیں اتنے ہی نوٹیکل مائلز ہوتے ہیں تو ایکی ویلو ایکوال ہو جائے گی 22.05 اپروکسیمیٹلی ہم نے اس کو اپروکسیمیٹ کر لیا یہ جتنے منٹس ہوتے ہیں اتنے ہی نوٹیکل مائلز ہوتے ہیں تو یہ آ جائے گا 22.05 نوٹیکل مائلز اگر آپ نے اس کو کلومیٹر میں چینج کرنا ہے تو کنورجنس آپ کو بتائی تھی کیا کنورجنس تھی کہ 1 نوٹیکل مائل ایکوال ہوتا ہے آپ کے پاس 1.85 ڈبل 0 کلومیٹرز میں تو یہ جو فیکٹر آپ نے نکالا ہے اس فیکٹر کو آپ 1.85200 سے ملٹیپلائی کر دیں تو آپ کے پاس ایک ہی ایک اور ویلو نکل کر آئے گی اور وہ اپروکسیمیٹلی ایکوال ہوگی 4083.6 کلومیٹرز یہاں پر آپ کے پاس یہ ویلو آ جائے گی کلومیٹرز کے اندر یہ ویلو آگے آپ کے پاس نوٹیکل مائلز میں نیکسٹ آپ نے جو یہ ویلو کمپیوٹ کرنی ہے وہ فور ایکزامپل وہ ویلوز آپ نے اگر مائلز میں کیلکولیٹ کرنی ہے تو مائلز میں کیلکولیٹ کرنے کے لیے میں نے آپ کو فیکٹر بتایا تھا کیا تھا وہ فیکٹر وہ سمپلی یہ تھا کہ جو ون نوٹیکل مائل ہوتا ہے یہ بسیکلی ون پوائنٹ ون فائف مائلز کے ایکوال ہوتا ہے تو آپ اس کو سمپلی لکھ سکتے ہیں a is equal to 2205 multiply by 1.15 تو جو a کی ویلو ہے وہ ایکوال ہو جائے گی 2535.75 مائلز ٹھیک ہے جی تو یہ ریزلٹ آپ کے پاس آ جائے گا مائلز کے اندر تو اس طرح آپ ریزلٹ کو اور آپ چاہیں تو انٹرنیٹ سے اس کو کرسچیک بھی کر سکتے ہیں تو اس طریقے سے جو ہے وہ distance compute کیا جا سکتا ہے between two locations I hope کہ یہ problem آپ کو اچھا طریقے سے سمجھ آ گئی ہوگی چلیں اپنی next problem کی طرف چلتے ہیں جی جناب next problem میں آپ سے کہتے ہیں کہ what direction in مکہ سعودی عربیہ میں جو مکہ ہے basically وہ from Jakarta Indonesia تو Jakarta اور Indonesia یعنی Jakarta سے آپ نے مکہ کی direction find out کرنی ہے what direction in مکہ مکہ کس direction میں ہے from Jakarta تو Jakarta سے آپ نے مکہ کی direction find out کرنی ہے Jakarta کے جو coordinates ہیں latitude longitude وہ آپ کے پاس already mentioned ہیں مکہ کے جو latitude longitude ہیں وہ بھی آپ کے پاس already given ہیں سب سے پہلا کام یہ کرتے ہیں کہ ایک roughly sketch کر لیتے ہیں کہ صرف اور صرف آپ کو تھوڑا سا یہ چیز clear کروانے کے لیے کہ مکہ کس direction میں آپ کو نظر آئے گا اور Jakarta جو ہے وہ آپ کو کس direction میں دکھے گا تو مثال کے طور پر میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ مجھے یہ بتائیں کہ مکہ کی direction کیا ہوگی یا چلیں پہلے مکہ کو دیکھ لیتے ہیں یہ 21 north basically 21 north 21 یہاں پر ہم approximately چلیں یہاں suppose کر لیتے ہیں اور یہ 39 degree east پر ہے east یعنی east کی direction میں یہ والا 39 ہم یہاں پر suppose کر لیتے ہیں تو ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ یعنی جو ہے وہ equator سے distance کتنا ہے وہ 21 ہے approximately تو اس کو 21 suppose کر لیتے ہیں اور 39 degree east ہے 39 degree east کا مطلب ہے approximately اگر یہ ہمارا prime meridian ہے تو یہاں پر 39 approximately ہم اس کو یہ suppose کر لیتے ہیں یعنی یہ والا point ہم suppose کر لیتے ہیں ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ ہے actually ہمارے پاس ہم اس کو بھی کہہ دیتے ہیں یہ ہمارے پاس مکہ کے location سیکنڈ جکارتہ کہاں پر ہوگا یہ ہے 6.25 تو 6.25 کا مطلب ہے کہ equator سے تو یہ نیچے یعنی اس والے point سے ہی نیچے ہوگا اور 106 ہے تو 106 تو خیر بہت آگے تو 106 اور یہ بھی east میں ہے تو یہ بنے گا 106 یہاں پر کہیں پر ٹھیک ہے جی 106 یہاں پر یہ point کہیں پر آ جائے گا مالنے کے یہ point ہے آپ کے پاس c اس کو جکارتہ قوم c اور یہ ہے ہمارے پاس پول جس ہم کہہ رہے ہیں a تو آپ نے یہ بنانی ہے ایک spherical triangle اس طرح کی آپ کے پاس ایک spherical triangle بن رہے گی ٹھیک ہے اور اس spherical triangle کے اندر آپ کو جو ہے وہ جکارتہ سے distance جائیے مکہ کا تو c سے b کا angle تو آپ کو یہ والا angle required ہے آپ کو یہ angle بتانا ہوگا کہ یہ angle کتنا ہے ٹھیک ہے تو آپ کو یہ problem تھوڑی سے سمجھا گئی ہوگی اگر میں نے اس triangle کو جو ہے وہ کہاں سے فارم کیا ہے یہ میں نے triangle پول سے فارم کیا ہے تو یہاں پر یہ جو distance ہے یہ core latitude کہلائے گا یہ distance بھی core latitude ہوگا تو چلیں ہم اس problem کو solve کرتے ہیں سب سے پہلا کام یہ کرتے ہیں کہ اپنی ایک spherical triangle بنا لیتے ہیں تو یہاں پر ہم نے اپنی spherical triangle کو roughly form کر لیا یہ آگئی ہمارے پر spherical triangle suppose یہ a ہے یہ b ہے اور یہ ہو جائے گا c یہ c angle ہم نے find out کرنا ہے یہ ہمارا required angle ہے یہ جکارتہ سے مکہ کا distance آپ کو بتائے گا اچھا جی اب یہ b کیسے compute کرنا ہے of course یہ بات آپ کو پتائے b کے سامنے والے side small b ہے اس کا جو بھی latitude ہو گا اس کو 90 میں سے minus کر دیں تو آپ simplify کیجئے گا اس کا answer آئے گا 83.75 degree اب آپ یہ بتائیے کہ small c equal ہوگا small c equal ہوگا آپ کے اور آپ یہ بتائیے کہ angle کیا ہوگا longitude کیا ہوگا تو اگر آپ note کریں دونوں ease پر ہیں چونکہ دونوں same directions میں ہیں تو same direction کے لئے ہم subtract کرتے ہیں تو بڑے message چھوٹے کو subtract کرتے ہیں 106 message 39 minus کریں گے تو یہ بنے 67 degree approximately اس information کو use کرتے ہوئے sign law تو چلی sign law لگاتے sign law ہوتا ہے sign capital a capital a موجود sign capital a upon sign small a is equal to sign capital c upon sign small c تو یہاں پر ہم sign capital c compute کرنا ہے تو sign یہ ہے ہمارے پاس small c اس کو میں اس طرح mention کر رہا ہوں تو sign capital c compute کرنے اس کو یہاں shift کر دیجئے تو یہ آپ کے پاس جو فارمولا بن کر آئے گا یہ بن جائے گا sign capital a اور یہ بن جائے گا sign small c اور یہ ہو جائے گا آپ کے پاس sign small a اس کو further simplify کریں تو دیکھیں آپ کے پاس کون کون سی value exist کرتی ہیں یہ بتائیے کہ sign capital five seven nine degree اور sign small a کیا ہے آپ کے پاس sign small a ہے sign small a یہ ہو جائے گا آپ کے پاس یعنی یہ distance ہے آپ کے پاس ایک منٹ میں چھوٹی سی میں نے اچھے جی پہلے ایک یہاں پر جو ہے sign small a اب یہاں پر جو information ہمارے پاس available ہے اس information کے according مجھے a نہیں معلوم تو پہلا کام تو میں نے یہاں پر یہ کر لیا کہ یہ small a کو small a کو میں نے یہاں پر کمپیوٹ کر لیا اب میرا question یہاں پر یہ کہ small a آپ نے کس طریقے سے compute کیا ہوگا تو یہاں پر small a کو find out کرنے کے لئے آپ نے cosine law لگا جا ہوگا پہلا آپ کام یہ کیجئے گا اس کے اوپر cosine law لگا کر small a نکال لیجے گا پھر اس کے دن ہے 71.08 اس کو جب آپ further simplify کریں گے تو sine of capital c کی value نکل کر آئی گی آپ کے پاس سا آپ اس کو simplify کر لیجائے گا یہ بن جائے گا 0.9202 یہ equal ہوگا آپ کے پاس 0.99319 اور یہ equal ہوگا آپ کے پاس 0.9460 اور جب آپ اس کو further simplify کریں تو یہ بنے گا 0.9066 اور finally جو angle آپ کے پاس نکل کر آئے گا سی وہ بن جائے گا آپ کے پاس سائن inverse 0.9066 تو finally آپ کے پاس سی angle جو بنے گا وہ بنے گا 65.04 ٹھیک تو یہ آپ کے پاس angle نکل کر آئے گا یہ angle آپ کے پاس نکل کر آئے گا اور اس angle کو کیسے measure کیے جاتا ہے یاد رکھنا ہے کہ یہ angles ہمیشہ north سے measure کیے جاتے ہیں یہ مثال کے طور پر آپ کے coordinates ہیں یہ آپ کے پاس east یہ direction ہے آپ کے پاس west یہ direction ہے آپ کے پاس north اور یہ direction آپ کے پاس south یہ 65 point something ہے یہ یہ پر ایک vector ہوگا آپ کے پاس کیونکہ یہ angle آپ کو required ہوتا ہے اور یہ angle آپ کے پاس ہوگا 65 point 04 اسے bearing بھی کہتے ہیں تو جو earth کی case کے اندر directions calculate کی جاتی ہے وہ directions جو ہے وہ اس طرح سے ہوتی ہے north سے نکالی جاتی ہے تو اسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ north of west ہے north of west direction ہے یہی کام جو میں نے یہاں پر کیا ہے سائن لاؤ سے تو وہ میں فورت پار فامولی سے بھی کر سکتا ہوں دیکھیں سائن لاؤ سے apply کرنے کا نقصان یہ پہلے مجھے cosine law apply کرنا پڑا یہ آپ لگے گا پہلے آپ cosine law لگانا ہوتا ہے اور اس کے بعد آپ sine law apply کرتے ہیں یہ کام آپ direct four part formula سے بھی کر سکتے ہیں کیسے کر سکتے ہیں four part formula detail سے بتایا 4 parts given 1 2 3 and 4 4 part of fire find or order سکتے ہیں اس کو آپ کہتے ہیں outer angle اس کو کہتے ہیں inner side اس کو آپ کہتے ہیں inner angle اور اسے آپ کہتے ہیں outer side تو آپ پہلے میرے four part کی ویڈیو کو دیکھ لیجیے گا جس میں four part formula derive کروا ہے اور ان کو اس طریقے سے میں نے caption دی ہیں تو اس کو آپ اچھے طریقہ سے دیکھ لیجیے گا اور پھر اس کے بعد آپ کو four part formula direct apply کر ہم angle c find out کر سکتے ہیں اور وہ زیادہ suitable ہے تو چلیجے یہ بھی میں بتا دیتا core part formula کو لکھنے کا طریقہ ہی ہوتا ہے کہ cos کے ساتھ لکھنا ہوتا ہے inner side پھر واپس cos کے ساتھ لکھنا ہوتا ہے inner angle اسے core tangent formula بھی کہتے ہیں پھر یہاں پر لکھنا ہوتا ہے sign کا factor اور اسے لکھ دینا ہوتا ہے inner side جیسی آپ inner side لکھتے تو cot کے ساتھ لکھنا ہوتا ہے inner angle پھر یہاں پر inner side کے بعد یہاں پر side آتی ہے اور پھر اس کے بعد یہ بن جاتا ہے sign inner angle اور پھر آپ لکھنا ہوتا ہے cot outer angle اس کو simplify کر لیجئے ساری values آپ کے پاس موجود ہیں تو آپ اس triangle کو دیکھ ہے بس آپ نے simple values کو put کر نا یہاں پر جب آپ ان کو put کرتے ہیں تو یہ بنتا ہے sign 83.75 degree next ہو جاتا ہے cos inner angle ہے مارے پاس 67 degree is equal to یہ بن جاتا ہے آپ کے پاس sign inner side 83.75 degree اور یہ ہو جاتا ہے cot outer side جس آپ لکھ سکتے ہیں 68.57 9 degree اور یہ بن جاتا آپ کے پاس sign inner angle تو inner angle آپ کے پاس 67 degree اور finally یہ بنتا ہے cot outer angle جس ہمیں find out کرنا ہے تو میں نے یہاں سے cot c کو subject بنا لیا ہے cot c اور باقی سب کی جو values ہیں وہ میں substitute کر رہا ہوں تو یہ بن جائے کہ آپ کے پاس sign 83.75 degree cot 68.58 degree minus cos 83.75 degree آپ چاہیں تو آپ اس میں سے step کو skip کر سکتے ہیں کیونکہ اب یہ تو آپ بہت ہی learning phase میں اس لئے سارے step کر رہا رہا ہوں آپ کو اور یہ بن جائے گا cos 67 degree اور یہاں پر آجائے گا آپ کے پاس sin 67 degree جب آپ اس کو further simplify کریں گے تو cot of c کا جو result ہے وہ برابر ہو جائے گا اب یہ cot c کو مسکل ہے تو اس کو 10 کر لیجے اس کو ہم کر لیتے ہیں 10 c اور اس کو reciprocal کر لیں اور اس پاس divide میں آپ کے پاس values آ جائیں گی یہ values آپ کے پاس آئیں گی کیا آئیں گی values sign 83.75 کا answer نکلے گا 0.9940 اور اس کا answer ہوگا 0.3923 minus 0.1089 اور اس کا answer ہوگا 0.39 and 0 0.7 اس کو جب آپ further simplify کریں گے ان results کو آپ چاہیں تو verify کر لیجے گا جب آپ اس کو further simplify کریں گے تو اس کا answer بنے گا آپ کے پاس یہ میں لکھ اور فائنل جو آپ کا انگل نکلے گا وہ نکلے گا 69.3 ڈگری اب آپ اس سے کنفیوز نہ ہوئے گا کہ وہاں پر انصر 65 نکلا تھا اتنی ویریشن آتی ہیں ان فارمولوں کے اندر لیکن یہ جو انصر 69 ہے یہ انصر زیادہ کلوز ہوگا آپ کے پاس ٹھیک ہے جی اور یہ 69 میجر کیسے ہوگا یہ میں نے بھی آپ کو تھوڑی دیر پہلے بتایا کہ یہ جو ہے آپ اپنا ایکسس بنا لیجئے اور جو بیرنگ نکالنے کا طریقہ ہے یہ ایسٹ ہے یہ ویسٹ ہے یہ ویسٹ ہے یہ نورت ہے اور یہ ساؤت ہے تو نورت سے آپ نے انگل نکالنا ہے اپروکسیمیٹلی 69 کا جو ویکٹر ہے وہ بسیکلی یہاں پر ہوگا یہ جو انگل ہے آپ کے پاس یہ انگل ہوتا ہے 69.3 ڈگری اسے ہم بیرنگ بھی کہتے ہیں اگین اس کی جو ڈائریکشن ہے وہ نورت آف ویسٹ کی دائریکشن ہوگی تو جکارتا سے یہ ڈائریکشن نورت آف ویسٹ تو جکارتا سے مکہ کے جو ڈائریکشن ہے وہ ڈائریکشن بسیکلی نورت آف ویسٹ ہے تو آئی ہوپ کہ آپ کو یہ دونوں پرابلم اچھے طریقہ سے سمجھ میں آگئے ہوں گے جس میں ایک پرابلم کے اندر میں نے دسٹنس فائنڈ آٹ کیا ہے جبکہ دوسری پرابلم کے اندر میں نے دائریکشن کو فائنڈ آٹ کیا ہے تو اس طرح دسٹنس اور ڈائریکشن کو کمپیوٹ کیا آتا ہے تو آئی ہوپ کہ یہ لیکچر آپ کو اچھے طریقہ سمجھا گا پلیز لائک کریں شیئر کریں اپنے کمنٹ ضرور دیجئے گا تینکس پور واشنگ دس ویڈیو اللہ حافظ